موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج کا ایک بہت ہی مختصر سا درس ہے اس میں جو میں آپ کو عمل بتاؤں گا آپ کو ایک دو منٹ لگیں گے صبح اور ایک دو منٹ لگیں گے شام میں لیکن مخلوق کے ہر شر سے حفاظت ہو جائے گی حضرت عبداللہ ابن خبیب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ ایک رات جب بارش ہو رہی تھی اور سخت اندھیرہ تھا ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلاش کرتے ہوئے نکلیں پس ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پالیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کہ میں نے عرض کی کیا کہوں فرمایا قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَد یہ پوری سورہ مبارکہ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَق یہ پوری سورہ مبارکہ اور قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْنَّاس یہ پوری سورہ مبارکہ یہ تین سورتیں صبح اور شام تین مرتبہ پڑھ لیا کر یعنی صبح تین مرتبہ اور شام تین مرتبہ ہر سورت سورہ اخلاص تین مرتبہ یہ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَد سورہ فلق تین مرتبہ سورہ الناس تین مرتبہ صبح بھی اور شام بھی اور یہ پڑھ لیا کر یہ تجھے ہر چیز کے لیے کافی ہے مشکات میں یہ روایت آتی ہے ملہ علی قاری مرقات میں جلد نمبر چار صفحہ تین سو ستر پر لکھتے ہیں کہ علامہ تیبی نے فرمایا یہ جو حدیث میں الفاظ آتے ہیں تک فیک من کلی شئین یہ تجھے ہر چیز کے لیے کافی ہو جائے گی اس کی تشریح میں فرماتے ہیں اے کہ معنی کیا ہے تک فیک من کلی شئین او من کلی وردن یعنی کہ یہ تین صورتیں تجھے ہر شر سے حفاظت کے لیے کافی یعنی ان کا پڑھنے والا اگر کوئی اور وظیفہ نہ بھی پڑھ سکے تو یہ ہی پڑھ لینا اس کے لیے تمام وظائف سے بینیاز کر دے گا یہ وردو سے اور ہر شر سے اللہ عز و جل اس کی حفاظت فرمائے گا محفوظ رہے گا دیکھنے آج آپ مسلمانوں کو دیکھیں کتنے پریشان ہیں میرے پاس بھی کتنے سوال آتے ہیں روز کے کوئی کسی حال سے پریشان ہے کوئی جنات سے کوئی آسیب سے کوئی اور معاملے سے پریشان ہے کوئی دشمن سے کوئی جادو سے کوئی کالے عامل سے کوئی کاروبار پر بندش سے کوئی گاہک نہیں آتے کسی کو روزگار نہیں ملتا بلائیں مصیبتوں کا سامنا آپ اس وظیفے کو روزانہ پڑھیں اس نیت سے کہ اللہ تعالی تیرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان پاک ہے اس نیت سے خلو سے دل کے ساتھ ذرا تھوڑا ٹائم لگا لیں مطلب کے ساتھ پڑھ لیں پھر دیکھیں اس کا اثر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تو انشاءاللہ انشاءاللہ ہر بلائے اور ہر مصیبت سے انشاءاللہ انشاءاللہ محفوظ رہیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور آپ کی سہولت کے لیے ووٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں کے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں آپ کو ریمائنڈ کر آتا جلوں کہ سید ساتھ قادری انگلش چینل ایک ہے اور اسی طرح میں نے ابھی ریسنٹلی سید ساتھ قادری قرآن ریسٹیشن کا چینل بھی لانچ کیا ہے تو ان دونوں چینلز کو وزٹ کرنا انہیں سبسکرائب کرنا ان میں ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں